اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں شیر بہت اچھا تھا تھوڑا سا گڑھا ہو گیا شاید کہ آپ کی سماعت کے اوپر سے پرواز کر گیا ممبر شریف پر باوقار علماء تشریف فرما ہے انشاءاللہ تعالی آج کا پرورام یاد کیا جائے گا مہکہ مہکہ گلاب لگتا ہے عشق کا انتخاب لگتا ہے اتنے علماء شورا کی ہو گئی آمد جلسہ آج کا کامیاب لگتا ہے کیوں نہیں کامیاب ہو کیونکہ ہم تو سرکار عمر علی تیغی قادری کے عرص میں آئے ہوئے ہیں نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں جب ساری دنیا سو جاتی ہے تب یہ بیدار ہوتے ہیں بس محبت کے ساتھ تشریف رکھیں اس وقت صرف پندرہ منٹ کے لئے پندرہ منٹ کی ایک مدلل مفصل معانی خیز تقریر مفاہیم و مطالب سے لبریز خطاب ہم اور آپ سماعت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اس وقت خطابت کی کشتوری لے کر مفکر قوم حضرت مولانا فدع القادری صاحب اللہ مدللہ علی تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال ہے اس قطاع کے ذریعے کہ الفاظ میں جدت کی عدار ٹھونڈ رہی ہے تقریر میں ندرت کی عدار ٹھونڈ رہی ہے اب مذہبی جلسوں میں پڑھی لکھی جماعت سنجیدہ ستابت کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے سجادہ رشین خانقہِ آلیہ جنابیہ مشقی چمپیرن پرسی پرماہ سابن اہل سنت طالبان علم و نبوت سبی کو محبت برہ السلام دیجئے اس کا جواب آپ تمام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو نسلی ونسلیم وعلا رسول ہی وحبیبہی وطبیبہی وطبیبہی کریم الغفار ستار اما بعد خوز باللہ من الشیطان وجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہا من زکاہا وقد خوابا من دساہا صدق اللہ مالن العظیم وبلغنا رسولہن نبی جل امین المتین مبین المعین المتین ونحن ولا ذالک لمن شاہدین وشاگرین وزاگرین وصابرین والحمدین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ حضور حالنا یا حبیب اللہ سماقا لنا انہی فی بحر ہم مغرقون خوز یدیس تہل لنا عشقا لنا غوث اعظم ومن بیسرو ساما مددے قبل اے دی مددے کعب اے ایمہ مددے سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ شفا حرمت روحی پیمبر یک نظر کن سوئی امہ اور اے اشفی زمانہ زمانے مدد نما درہائی بستہ را زے قلید کرم کشا اور بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکشتہ را تو کشتی اور بحق خاجہ سمانہ ہاروں نے مدد کن یا مہیندین چشتی یا شہید کربلا یا طافہ کربلا گلوخا شہزاد گلگو قبا امداد کن مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا انداد کن اززنا یا ہرزنا یا کنزنا یا خوزنا لیثنا یا غیسنا یا غوثنا انداد کن بارگاہی رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا مجمع پوری بیداری پوری ذمہ داری پوری ایمانداری اور پوری تیاری کے ساتھ دروب پاک پڑھیں اللہ علیہ وسلم صلات و اسلام علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے مقدر کی میراج ہیں کہ پہلی بار بار مشقی چمپارن کا نمائندہ ادارہ اور نمائندہ خانقہ خانقہِ آلیہ جنابیہ میں حاضری کا شرح فاصل ہوا اور خصوصیت کے ساتھ حضور پیری طریقت رہبر راہ شریعت غوہ سے بہر معرفت و حق حضرت علامہ الحاج الشاہ زیعو المجتبا صاحب کامل اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ مالانہ پیری طریقہ ادرہبر راہ شریعت صلاح المصطفیٰ صاحب تکلا اور مقتدر علماء اہل سنت سے ملاقات کا شرح فاصل ہوا ہے اور جب میں حاضری کا شرح فاصل کیا مدرسے کے نام پہ غور کیا تو پتا چلا کہ یہ مدرسہ نہیں دارلوم ہے پھر دارلوم اپنی جگہ ہے پھر زیعو العلوم ہے میں نے ان دو ناموں پر گروشنی ڈالنا چاہا اور پھر غور کیا کہ یہ دارلوم بھی ہے زیعو العلوم بھی ہے دارلوم مطلب یہاں علم کا گھر ہے زیعو العلوم یہاں ایسے علم حاصل کیا جاتا ہے وہیں سے علم کی روشنی بھی تقسیم کی جاتی ہے اس کے بعد میں نے جیسے ہی حضور سیدنا سرکار برحان العارفین کے مزاری اقتصر پر حاضری کشف حاصل کیا نام پہ غور کیا تو پتا چلا کہ حضرت کا نام محمد عمر علی ہے پتا چلا کہ یہ عمر بھی ہے علی بھی ہے ایک ذات میں دو ذات اکرامی جلوہ گر ہے یعنی عمر کا جلوہ بھی ہے اور حضرت علی کا وقار بھی ہے پتا چلا ایک ذات جس میں دو ذات اکرامی مجتمع ہو جائے وہ ذات اکرامی حضور فرحان العارفین کے ذات اکرامی ہے قسمت سے یہ ذات اکرامی ہمیں اور آپ کو ملی ہے اس لئے حضرات اپنے قسمت پہ ناز کرو اور اپنے قسمت پہ نازا ہو جاؤ اس لئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چھوڑ چھار کے سب کام دھام حسینی شریف آجائیے اگر شیر آج سمجھ میں آجائے تو آج بولیے گا کل سمجھ میں آجائے تو کل بولیے گا اور اگر قیامت کی تنہائی میں یا قبر کی کالی کوٹی میں سمجھ میں آجائے تو وہاں بولیے گا چھوڑ چھار کے سب کام دھام حسینی شریف آجائیے لے کے غوث اور خاجہ کا نام حسینی شریف آجائیے جس کو بھی مرشد کامل کی تلاش و نعیمی آنکھ بند کر کے حسین شریع آنکھ بند کر کے نظر اجلاس ماہر علم و فن حضرت علماء رستم اقبال صاحب آپ کے شعر و شخن سے استفادہ کرتے ہوں میں پہنچ رہا ہوں آپ تک اور آپ کے آوڈینس تک دو شعر آپ بھی سنیں اور میں طالبان عمل علم نبوت تک دو شعر لے کے پہنچ رہا ہوں ترنم کے ساتھ حالانکہ یہاں ترنم کے بادشاہ شاہکار ترنم شاہنشاہ ترنم قاری اختر زیا مظفر پوری جمشید شاہیل بریلی شریف اور استاز شورہ راحت بشن پوری تشریف رکھتے ہیں اکرام نورانی تشریف اکرام نورانی تشریف رکھتے ہیں ان علماء اور ان شورہ کی طرح میری آواز رہے لیکن یہ دو شعر اگر آپ کے دل کو چھو جائے دماغ تک پہنچائیے تو بولیے گا سبحان اللہ ذرا پیش کی محبتوں کے ساتھ بولیے سبحان اللہ ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو لہرہا کے بولیے سبحان اللہ ایک ہاتھ ربی کے نام پہ دوسرا ہاتھ تیغی علی کے نام پہ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ اس لئے کہ کبھی دیوار ہیتھی ہیں کبھی گھر کاب جاتا ہے علی کا نام سن کر آج بھی کئی بھر کاب جاتا ہے اس لئے وحی انداز وحی دیور رکھئے اور ذرا محبتوں کے ساتھ بولیے سبحان اللہ کہ کتنا پیارا 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 کتنا پیارا روزہ ہے کہ کتنا پیارا روزہ ہے میرے سرکار حسین کا کتنا پیارا روزہ ہے کہ کتنا پیارا روزہ ہے کتنا پیارا روزہ ہے میرے سرکار حسین کا سارا 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 عالم شادہ ہے سارا عالم شادہ ہے میرے سرکار حسین کا عالم شادہ ہے علماء اہل سنت شورہ اہل سنت اللہ تعالی مولا کریم پر بردگار عالم انہوں علماء اہل سنت کی عمد میں بھی پناہ برکت دیتا برنا ہے اور روزہ روزگار میں بھی پناہ برکت دیتا برنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا پیارا روزہ ہے سرکار حسین کا سارا عالم شادہ ہے سرکار حسین کا اور شجرے کے اطالت سے ابھی آپ ایک شیر سنتے شجرہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے شجرہ جس ہاتھ میں ہو تیغی علی کا اس ہاتھ کو کبھی زنگ نہیں لگ سکتا آپ سنیں کہ یہ وہ شجرہ ہے جس شجرہ کو اگر تبر کی تنہائی ملنگ دیا جائے منکر نکیر آ کر کے پہچان لیں گے یہ غلام مصطفیہ ہے یہ غلام تیغی علی ہے یہ غلام سرکار عمر علی ہے اس لئے حضرات اپنے اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ آپ کو حضور حضور سرکار سرکار حسین کا شجرہ آپ کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں بھی ہے بجتا ہے سنسار میں ہرسو گنگا سرکار حسین کا بجتا ہے سنسار میں ہرسو گنگا سرکار حسین کا اہل زمانہ دیکھ لے آ کر رتبہ سرکار حسین کا روکے گا رضوان نہ ہرگز اس کو باب جنت سے روکے گا رضوان نہ ہرگز اس کو باب جنت سے جن کے بھی ہاتھوں میں ہوگا شجرہ سرکار حسین کا جن کے بھی ہاتھوں میں ہوگا شجرہ سرکار حسین کا حضرات تھوڑی دیر محبت کے ساتھ بیٹھئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ محبت کا دریہ وہاں کے چلا جاؤں پیار کا گنگا وہاں کے چلا جاؤں پریم کا ساگر تمہارے بیچ گلڑے کے چلا جاؤں ایک ایسے ولی کا ذکر کر کے چلا جاؤں جس ولی کی عزت کا جواب نہیں جس ولی کی عظمت کا جواب نہیں جس ولی کی کردار کا جواب نہیں جس ولی کی اخلاق و کردار کا جواب نہیں حضرات ہم اور آپ حضور سیدنا سرکار یقتائی روزگار علم وعدب کے شہرِ یار مشکی چمپارن کے تاجدار یعنی حضور سرکار برحان ملت اور سرکار سید العارفین سید السالکین برحان العارفین حضرت عمر علی قادری علیہ رحمت و رزوان کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اے جناب آپ اس دربار میں آئے کیوں ہیں آنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے اے جناب ہم اس لئے آتے ہیں کہ اے جناب یہ حضور سیدنا سرکار عمر علی قادری علی رحمت و رزوان ہے جنہوں نے ہماری پیشانی پر سجدے کا وقار سجایا ہے جنہوں نے ہمارے لبوں پر نبی کا نقمہ سجایا ہے جنہوں نے ہمارے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے نظام کی حد پہنیا ہے جنہوں نے ہمارے پاؤں میں قرآن پاک کے قانون کی بیڑیاں پہنیا ہے جنہوں نے ہمارے قانون میں مصطفیٰ کے نقمے کی آواز سنائی ہے جنہوں نے ہمارے دھنوں سے کفروشی کی نجازتیں اور غنازتیں نکال کر کے اسلام کا سمیرہ اور اسلام کا حجاب اس لئے حضرات ہم حضور سے اتنا سرکار برحان ال آریفین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کے یہی عرض کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں جس سرزمی پہ کوئی کلندر چمک گیا اس سرزمی کا دوستو گھر گھر چمک گیا اس سرزمی کا دوستو گھر گھر چمک گیا اور حسینی میں جب سے آئے سرکار برحان ال آریفین ہمارے حسینی میں حسینی میں جب سے آئے سرکار حسینی ہمارے حسینی کی زمین کا مقدر چمک گیا اور جسے میرے آقا کی سنہ خانی نہیں آتی ہے اس کے گھر دعوت مہمانی نہیں آتی ہے جن کے گھر رکھا ہو میرے سرکار عمر علی قادری کا شجرہ ان کے گھر کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی ہے حضرات میں نے قرآن مقدس کی آیتِ قریمہ تلاوت کی ہے قد افلاحہ منزکہہ و قد خوابہ مندسہہہ تحت سنہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو سُترا کیا وہ نہ مراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو معصیت میں چھپایا حضرات آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہو اس آیتِ مقدسہ کی تلاوت کر کے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں جو اپنے نفس کو سُترا کر لیتا ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے جو اپنے نفس کا تذکیہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے دور ہو جانتا ہے وہ گناہوں سے الگytyڑ کلاہ مرتبہ ولایت کیسے ملا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس مرد قلندر نے اور اس مرد مجاہد نے بھی اپنے نفس کا تذکیا کیا تھا اپنے نفس کو معصیت سے الگ لر کے نیکیوں میں پیوست کیا تھا اس کے بعد پروردگار نے یہ انام عطا فرمایا کہ پروردگار ان کی روح کو لینے کے بعد بھی اور اس کو دنیا سے لے جانے کے بعد قبر کی تنہائیوں میں بھی مہاں زندہ رکھ رہا ہے اور ان کے نام کو آج تک اور بلکس میں قیامت تک اس کے سب سے میں زندہ اور بار بھی رکھے گا اور تابندہ رکھے گا حضرات جو بھی در پہ آتا ہے آنے کے بعد یہی کہتا ہے اے حضور سیدنا سرکار سید برحان العارفین حضور سیدنا سرکار سرکار حسینی علیہ الرحمت الرزوان آپ کی در پہ آیا ہو آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہو آپ کے دربار پہ آیا ہو اور تربار میں آیا ہو خالی دامن لے کے آیا ہو لیکن جاؤں گا تو دامن بھر کے جاؤں گا اس لیے کہ جو زمانہ نہیں دے سکتا ہے وہ نبی کا دیوانہ دے سکتا ہے اے سیدنا سرکار برحان العارفین آپ ہمیں اتنا عطا کر دو تو اتنا دے دو ہمیں اتنا نوان دو کہ ہم زمانے کو جا کے بتا سکیں کہ پورا زمانہ جو نہ دے سکا وہ نبی کے دیوانے نے دے دیا ہے حضرات یہ سرکیہ سرکار برحان العارفین ہے جن کی عظمت کا جواب لہے جن کی بلایت کا جواب لہے جن کی کرامت کا جواب لہے جن کی شخصیت کا جواب لہے جن کے اطلاق و کردار کا جواب لہے جن ہونے اس رہ دی دنیا میں اپنے مابود کو ایسا منایا ایسا منایا کہ خود رب کی محبوب رب کے محبوب بھی بن گئے اور رب کے محبوب کا محبوب بن گیا اور رب کی بارگاہ کا مقرب بن گیا ایسا قرب حاصل کیا کہ پروردگار نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ رہ دی دنیا تک ان کا نام زندہ ہے ان کا کام زندہ ہے ان کا کارنامہ زندہ ہے ان کے مدر سے کی سلامت ہے اور گواہی دے رہی ہے کہ جب جب یہ مدر سے سلامت ہے جب تک مدر سے کی دیوار مدر سے کی دیواری ہے اس وقت تک حضور صحیح دیوارہ سرکار سید قرآن الارفین حضور صحیح دیوارہ سرکار عمر علی قادری علیہ رحمتر زوان کا نام چمتا اور تمکتا رہے گا افق ویلائک پر ان کا نام روشن اور چگ مجاتا رہے گا حضور صحیح سریح دیوارہ سرکار عمر علی قادری علیہ رحمتر زوان وہ ہیں جنہوں نے ہماری پیشانی کو سلدے کا وقار دیا ہے جنہوں نے ہمارے لگوں کو نبی کے نغمے سے سجایا ہے جنہوں نے ہمارے آنکھوں میں مصطفیٰ کا جلال و جمال بسایا ہے جنہوں نے ہماری زندگی کو بھی سبھال دیا ہے اور ہماری آخرت کو بھی سبھال دیا ہے اندھیرہ چھانٹ کر اجالہ نکال دیتا ہے ازان جب بھی نبی کا بلال دیتا ہے نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو راہات حسین ابن علی کا ذکر لہو کو عبال دیتا ہے حضرات محبتوں کے ساتھ روح پڑھ لے اللہم صلی اللہ صلی اللہ نام تیغی علی سن کر بلکل زیر ہو گیا ایسی تاثیر ہے ایسی تاثیر ہے نام تیغی علی میں جس نے لیا خدا کی قسم وشیر ہو گیا حضرات میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس نے اپنے نفس کے سترا کیا حضرات اس طرف سے اس توجہ کو لگا کر کے آپ حضور نبی اکریم کی حدیث کا مطالعہ کریں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لو تھڑا ہے وہ اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے وہ اگر سبر جائے تو پورا جسم سبر جاتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ گوشت کا لو تھڑا کیا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ہی اکنگو کا وہ تمہارا دل ہے اور سچ فرمایا ہے میرے نبی نے یہ دل بگڑتا ہے آدمی شداد ہو جاتا ہے یہ دل بگڑتا ہے آدمی نمرود ہو جاتا ہے یہ دل بگڑتا ہے آدمی فیرون قارون ہو جاتا ہے یہ دل بگڑتا ہے آدمی ابو جہل ابو لہبا شہیدہ ہو جاتا ہے اوتما شہیبہ ہو جاتا ہے یہ دل بگڑتا ہے آدمی خراب ہو جاتا ہے آدمی کمینہ ہو جاتا ہے اور یہ دل سبرتا ہے آدمی صدیت آزم ہوتا ہے یہ دل سبرتا ہے آدمی مولائے کائنات امیر الممرین علی مرتضی ہوتا ہے یہ دل سبرتا ہے آدمی عثمان غنی ہوتا ہے یہ دل سبرتا ہے آدمی عمر فاروق ہوتا ہے یہ دل بگڑتا ہے آدمی یزید پلید ہوتا ہے یہ دل سبرتا ہے آدمی حسین شہید آزم ہوتا ہے عقیدت کا جملہ دینا چاہتا ہو یہ دل بگڑتا ہے آدمی عشب علی تھانی ہوتا ہے اور یہ دل سبرتا ہے آدمی برینی محمد رضا برینی اس لئے حضرات دل سوارنا چاہیے دل کو صاف و شفاف کر لینا چاہیے اگر دل چمکدار ہے دل صاف سترا ہے اس میں ولایت کا نور بھا جا سکتا ہے اس میں ولایت آ سکتی ہے اس میں عشق و عرفان کی دولت آ سکتی ہے حضور سیدنا سرکار زیاو المجتمع کامل صاحب قبلہ مدزلہ علی و نورانی کی ذات گرامی کو دیکھو ان کے وقار کو دیکھو ان کی شخصیت کو دیکھو اور ان کے لباس سے پتا چلتا ہے ساتھی کل لبادہ اوہے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے نظام کی حدگڑیاں ہیں ان کے پاؤں میں پرانے پاک کے قانون کی بیڑیاں ہیں اور ایسا لگتا ہے سراپا وجود اپنے باب جان حضور سیدنا سرکار پرحان العارفین عمر قادری کا عقص جمیل اور مکمل عقص نظر آتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ حضور سیدنا سرکار عمر علی قادری کیسے چلا کرتے تھے کیسے رہا کرتے تھے ان کا شب و روز کس طرح سے گزرا کرتا تھا ان کی زندگی کس طرح سے گزرا کرتے تھے اگر سیدنا سرکار پرحان العارفین کو ملاحظہ کرنا ہو تو ان کے صاحب زادوں کو دیکھ لو قضم قدا کی ان کی زندگی کا نمونا اور عقص جمیل دیکھنے کو مل جائے گا حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ شخصیت ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے ہندوستان میں سنیت تھا ستارہ چمک رہا ہے ہندوستان میں اہل سنت کا نعرہ بلند ہے جس کی وجہ سے ہماری فکری زندہ ہے ہماری تحریر زندہ ہے ہماری تحریر زندہ ہے جس کی وجہ سے قوم ملت کی حفاظت ہو رہی ہے یہ وہ ادارہ ہے اور نمائندہ ادارہ ہے جہاں سے علم کی روشن بھی بٹ رہی ہے علم کی خیرات بھی تقسیم ہو رہی ہے جہاں سے آنے والا آتا ہے انپڑ آتا ہے لیکن جب جاتا ہے تو عالم دیر بن کے جاتا ہے علم کا سپاہی اور آلہ حضرت کے مسلک کا سچا عالم بردار بن کے نکلتا ہے یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے علم کی خیرات بٹ رہی ہے اس لئے حضرات ایسی شخصیت سے وابستہ رہی ہے ایسے پیرے طریقے سے آپ اپنے رابطے کو مربور کر لیجئے قسم خدا کی جب تک یہاں رہو گے تامیاب رہو گے اور جب آخرت میں چلے جاؤ گے وہاں بھی مسکراتے ہوئے یہی کہو گے خند میں گھر اپنا تیار کرنے تو دیجئے مجھ کو مدھے مختار کرنے تو دیجئے قبر میں میں نے فرشتوں سے کہا ہٹ جائیے پہلے سرکار کا دیدار پہلے سرکار کا دیدار کرنے تو دیجئے خدا آباد رکھے اس پوئے چمستان علم و عدب کو اس علم و عدب کے گھوارے کو اور علم و عدب کے چمن کو فقیر دعا دے کر چلا اپنے وطن کو آخرت دعوانا والحمدلہ بلالی من استقصاللہ ربی من کلے دنبیوں باتو بلے خدا آباد رکھے شادو آباد رہی یہ چمن فقیر دعا دے کر چلا اپنے وطن سلام علیکم ورحمدللہ برکار